ہلو جنڈروں سیسر میں نے آج بھی سبھی اخباروں کو چیک کیا ہے اور سبھی اخباروں کو چیک کرنے کے بعد میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ کوئی امپورٹنٹ خبر کہیں پر بھی کسی بھی اخبار میں ایولیبل نہیں ہے میں نے سبھی بڑے اخباروں کو چیک کیا ہے اب آتے ہیں مدے پر جو میں نے تھم نیل میرل لکھا ہے کہ آج کے ٹائم پر یہ جو ساتھیں فیس کی سکھ شک بحالی کا حال ہے یہ کس طرف کو جا رہا ہے عام کینڈیٹ اس سے کیا امید لگا کے رکھئے کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت ایکسائٹڈ رہتے ہیں کہ نہیں اگست میں ڈیفنیٹلی بحالی شروع ہو جائے گی اور کئی لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ بلکل نا امید ہو گئے ہیں کہ دوہزار پچیس جائے گی چھبیس جائے گی بحالی تو اصل میں کنڈیشن کیا ہے اور کسی کینڈیٹ کو کیا امید رکھنا چاہیے دیکھیں آج کے ٹائم پر جو پروٹیس چل رہا ہے جو پرائیمری والے مینلی کر رہے ہیں سیٹ اٹھ بیٹ اٹھ والے کینڈیٹ کر رہے ہیں ان کی مانگ بہت ہی واجب ہے کہ اٹھائیس جولائی کو اگر پرائیمری کا سوری جو اٹھائیس جولائی کو جو چھٹھا فیس پوری طرح ختم ہو رہا ہے پرائیمری تو ختم ہو چکا ہے سیکنڈری بھی ختم ہو رہا ہے تو گورنمنٹ ایک ڈیٹ بتا سکتی ہے اگست میں یا اگر گورنمنٹ کو سیٹ مگانے میں روز سے تیار کرنے میں ٹائم لے گا تو اگر تب لاسٹ کا بتا دے یا سپتمبر کے شروعات تک کا بتا دے گورنمنٹ چاہتی تو ایسا کر سکتی تھے اگر گورنمنٹ کا ارادہ ہوتا تو ایک ڈیٹ بتایا جا سکتا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے پندرہ دن کے آس پاس ہو گیا پروٹیسٹ کو اب اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ سرکار کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ فوراں بات مطلب جولائی کے فوراں بعد جیسے ہی چھٹھا فیز ختم ہوتا ہے ویسے ہی ساتھے فیز کے لیے ویڈیاپن نکال ہے سرکار کا ارادہ نہیں ہے کم سے کم اس جو پورے پروٹیسٹ کا اگر کوئی انصر نہیں آیا تو اس کا تو یہی مطلب ہے لیکن اس بات کو سمجھئے کہ جولائی میں وہ چھٹھا فیز ختم ہوگا اس کے بعد دو اور ارچنیں ہیں ارچن نمبر ون یہ ہے کہ نئی نیو جنکائیاں وہ ایکزسٹنس میں آئی ہیں کونسلنگ کروانے کے چکر میں ہے کیونکہ وہ ساتھے فیز میں کومپیٹیشن کو فیز نہیں کرنا چاہتے ہیں کئیوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں آسانی سے ہو جائے گا تو یہ چکر ہے سارا ایک تو بہانہ یہ کہ گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ نئی نیو جانے کائیوں میں پھر سے کونسلنگ ہوگی اور دوسرا یہ کہ جو الیکشن ہونے ہیں نگر نگم میں نگر پریشت وغیرہ میں جو لوکل بارڈی اربن علاقوں میں جو الیکشن ہونا ہے اس کو لے کر کے بہانہ تو یہ دو سالیڈ بہانہ چلا رہا ہے اور پتہ نہیں ان بہانوں کو اگر گورنمنٹ ٹریکٹیکل الیکشن تو ہونا ہے نیا کاؤنسلنگ ہوگا کہ نئی نیو جانے کائی میں وہ پکا نہیں ہے لیکن الیکشن تو ہونا ہے تو آپ سوچئے اگر تین تین مہینہ ان دونوں نے اککپائی کر لیا پھر معاملہ کہاں چلا جائے گا تو اوورال کہنے کا میرا یہی مطلب ہے کہ سرکار بہالی کرے یا نہ کرے کینڈیٹ کو بہالی کروانا پڑے گا جس طرح سے پرائیمری والوں نے پروٹیسٹ کر رکھا ہے اس پروٹیسٹ کو یا ٹوٹر کیمپین کو یا جس بھی طریقے سے آپ نہ ویروت درج کرا سکتے ہیں سرکار کے سامنے اپنی مانگ کو رکھتے ہیں رکھنا پڑے گا جب تک سرکار پر پریشر نہیں بنے گا سرکار ایسی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے سامنے لاتی رہے گی اور یہ جو بہالی ہے یہ ڈیلے ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا اسی طرح سے اور جو بیہار ایسٹیٹ ہی ہے کہ یہ بیہار ایسٹی والا ایسٹی والا ایسٹی والا ایسٹی والا ایسٹی والا بن جائے جو کافی لمبے ٹائم سے پینڈنگ ہے اس کا بھی آل موز تین سال ہونے کو آیا کچھ ہی مہینے میں تین سال پورا ہو جائے گا تو یہ سلسلہ اگر یہ چلتا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر یہ کہاں چلا جائے گا اس لئے آج کی ٹائم پر حل بس یہی ہے کہ پروٹسٹ کو تیز کیا جائے سرکار کے سامنے اپنی مانگوں کو رکھا جائے ادر وائز بہانوں کی کوئی کمی نہیں ہے کوڈ کیسز کی کوئی کمی نہیں ہے اس بہالی کو لٹکانے کے لئے سرکار کے پاس بہت سارے بہانے ہیں سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکار کی ویل پاور پر سرکار بہالی کرنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو یہی ساری چیزیں ہیں باقی اخبار میں ہے جو کچھ بھی نہیں تھا میں نے سبھی اخباروں کو چیک کیا ہے لیکن یہی ہے کہ جتنے بھی کینڈیٹ ہیں بہالی کے لئے جو امید لگائے بیٹھے جن کا لگتا ہے کہ ان کے بہالی ہو سکتی ہے ایسلسٹ وہ لوگ ایکٹیو ہو جائیں چاہاں پروٹسٹ کے ذریعے یا ٹوٹر کیمبین کے ذریعے یا جس بھی طریقے سے سچی والے جا کر کے پریشر بنانے کے ذریعے یہ جس بھی طریقے سے آپ سرکار پریشر بنا سکتے ہیں بنائیے ادر وائز یہ بہالی ایسی ہی اٹھکی رہے گی اور ٹائم گزرتا جائے گی